بڑے چھوٹوں کو گلے لگاتے ہیں چاہے وہ عدد میں بڑے ہوں یا عمر میں یا اختیار میں اور اگر چھوٹوں میں کسی بھی طریقے سے احساس محرومی آ رہی ہے اور آپ کو ایسے لگے کہ وہ احساس بیگانگی میں تبدیل ہو رہی ہے تو بجائے اس احساس بیگانگی کا بہانہ اس کو گالی دے کر نہیں اس کو گلے لگا کر وہ احساس محرومی دور کیا جا سکتا ہے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں سر کہ یہ ذمہ داری اب میری نہیں ہے اب یہاں پہ موجود تمام جمہوری جماعتوں اور قوتوں کی بھی یہ ذمہ داری کہ آپ اس میں مدد کریں اس میں شک نہیں کریں اس میں مدد کریں یہ لوگ یہ آپ کے اور میرے ہم سب کے لوگ ہیں ان کو حوصلہ نہیں ہے ان کے فیصلے کے اوپر ان کی پیٹ تھپ تھپ آئے اگر آپ نے کہیں آئیسولیشن تنہائی شکو شبے کا شکار کر دیا ہم سب تو گھر چلے جائیں گے بہت سے لوگ گھروں سے روڈوں پر آ جائیں گے تو میں یہی بات کہوں گا سر کراچی اوپریشن بلکل جا رہی ہے اس اوپریشن کا فائدہ سب سے زیادہ ہم سب کو مجھے میری جماعت کو کراچی میں رہنے والے لوگوں کو ہوگا لیکن اس کے اندر جب جب بھی ہمارا کوئی مطالبہ ہو شکایت ہو تو وزیر اللہ صاحب کا میں بڑا مشکور ہوں مجھے اس بات کا تو دکھ نہیں ہے کہ مجھے کس طرح گرفتار کیا ہے کیونکہ ایم کیم کا کارکون اسی طرح گرفتار ہوتا ہے اس کے گھر کی جو حالت ہوتی ہے وہ تقریباً اسی طرح ہوتی ہے جس طرح میرے گھر کی حالت ہوئی ہے لیکن یقیناً آپ بھی جمہوری لوگ ہیں آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی پیپس پارٹی کا بلکل یہ ماضی ہے لیکن سر میں یہ چاہتا ہوں عزت نفس متاثر نہ ہو وہ جرم کے ساتھ بیابروں نہ ہو جرم کی اسے سزا ملے لیکن اس کا پورا گھر بیابروں نہ ہو اس بات کی میں ضرور درخواست کروں گا چیف منصر صاحب سے اور ایسے بہت سے لوگ ہیں شاید وہ جو آپ کی اختیار کی آپ کی نظر کی منتظر ہیں میرے ساتھ ہو گیا لیکن اور بہت سو کے ساتھ ہوا ہے تو میری گزارش ہے انشاءاللہ تعالی لوگوں کو سزا کے بعد واپس معاشرے میں بھی لانا ہے سزا پانے کے بعد ان کو معاشرے کا حصہ بھی بننا ہے انہوں نے سزا پانے کے بعد ناسور نہیں بننا ہے اس کے لئے کوئی اخدامات کریں اگر آپ کو انٹینمنٹ سینٹر بنانے اس کے لئے کوئی بجٹ رکھیں کوئی سکیم لائیں لوگوں کے سزاؤں تو ہمیں اصلاحی پہلو بھی ہو ہماری جیل نہ کافی ہیں ہزاروں بے گناہ لوگ اس وقت جیل میں صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ مقدمہ ختم کب ہوگا چالان کب ہوگا چارج کب ہوگا یا جرم کیا بنے گا آپ سب بھی اس پورے اس سے گزریں میری یہ مطالبات جو پہلے بھی تھے آج بھی ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے کوئی راستہ نکالیں ہمیں موقع دیں خدمت کرنے کا ہم کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں ہماری ایک تاریخ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کے لیے اس صوبے کے لیے اس ملک کے لیے ہم آپ سے سیاسی اختلاف ضرور کر سکتے ہیں لیکن اس زمین کے ساتھ بے وفائی یا اس مٹی کے ساتھ دشمنی سوچ بھی نہیں سکتے یہی وجہ ہے کہ آج ہم سب ادھر یہاں کھڑے ہیں اور اس قرارداد کے ساتھ ساتھ میں آخر میں صرف ایک جملہ کہتے ہوئے اپنی جگہ لوں گا ملک کے مسائل کا ادراک ہے میں لیکن ہم آپ کو ایک بات اور بھی یقین دلاتے ہیں جس طرح سے یہاں تقریر میں کہا گیا میں نام نہیں لیتا ہوں ملک دشمن ایجنسیوں کا مجھے اچھا نہیں لگتا میرے ایک طریقہ کار ہے لیکن آج مجھے لینا پڑھ لائے سر اس شہر میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی ملک دشمن ایجنسی بشمول رو ایک انچ بھی اس شہر کے اندر امن و مان کو ڈسٹ اپ کرنے میں کبھی کامیاب بھی ہو سکتے ہم سب اس شہر کی اس ملکی واضح کرنے کے لیے صفحے اول کا کردار ادا کریں گے کرتے رہے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری فورس ہیں آپ ہمارے آفیسرز ہیں آپ جس طرح بھی اس عوام میں جتنا اعتماد اس میں بحال ہوگا یقین کیجئے پھر کسی سیاسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے ہر گھر سے ایک آپ کو مدد ہر گھر سے ایک تائید اور ملک دشمنوں کے خلاف ہر گھر میں ایک محاص کھڑا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہت شکریہ میں شکر گزار ہوں میں بس یہ ہی کہوں گا کہ آپ نے جن جذبات کا اظہار کیا عملی طور پر مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہے یہ پارٹی میری نہیں ہے یہ پارٹی فاروق سبتار صاحب کی نہیں ہے یہ پارٹی ہمارے ان ورکرز کی ہے فیکر آغا سراز درانی کی ذریعہ صدارت سندہ اسمبلی کے اچلاس جاری ہے جسے آپوزیشن لیڈر سندہ اسمبلی خواد جزہرالحسن خطاب کر رہے ہیں